کیا دوہزار چوبیس کا یہ رمضان آخری رمضان ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو آنے والے ہر قسم کے فتنوں کے بارے میں آگاہ کیا آخری رمضان کا بھی بتایا کیا یہ آخری رمضان ہے بہت سے نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے اور سب سے بڑی یہ والی نشانی بھی پوری ہو چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ رمضان امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا خصوصی انام ہے یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اس ماہ مبارک میں پروردگار کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول فراغی رز ایک دوسرے کی خیر خواہی اور جنت میں داخل ہونے کے لیے اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے کی جانے والی کاوشوں کا مہینہ ہے آخری کتاب اور شریعت کے نزول کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بشارت دی گئی امت مسلمہ پر نازل ہونے والے اس انام و کرام کی خوشی اور شکرانے کے طور پر مسلمانوں پر ایک ماہ کے روزے رکھ کر اضافی عبادت کا توفہ ملا اور پروردگار نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اس آیت کریمہ سے یہ واضح ہو رہا ہے واضح ہو رہا ہے کہ مسلمانوں سے پہلے بھی دیگر امتوں پر روزے فرض قرار دئیے گئے تاکہ وہ تقویٰ کے اعلیٰ درجات پر فائز ہو سکیں رمضان المبارک کی اہمیت کی اس حدیث مبارکہ سے بہت واضح ہو رہی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر معلوم ہو جائے کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے امت تمنہ کرے سارا سال ہی روزے ہوں رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ذکر اور فکر تسبیح اور تحلیل قصیر اور تلاوت اور نوافل اور صدقہ خیرات کا باعث بنتا ہے اس مہینے کو پا کر دنیا کا ہر مسلمان اپنے اپنے ایمان اور تقویٰ کے مطابق حصہ لے کر اپنے جسم اور روح کے لیے تقویت کا سامان فراہم کرتا ہے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے اس حدیث سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ روزے دار صرف اپنے آپ کو کھانے پینے سے ہی نہیں روکتا بلکہ روزے دار کو فہش گوئی، بہودی، عمال، لڑائی جھگرہ اور گالی گلوت سے پرہیز کرنے سے اشتناب کرنے کا بھی حکم دیتا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ روزے دار کو پیش آ جائے تو وہ مد مقابل کو صرف اتنا ہی کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں اور وہ ایک بہت بڑی مشرطی برائی سے بچ سکے گا کیونکہ ایک طرف اگر نیک عمال کرنا باعث عجر و ثواب ہے تو دوسری طرف برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی انتہائی اہم ہے جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے تو صحابہ نے ارز کیا جو شخص صاحبِ مال نہ ہو وہ مفلس ہے آپ نے فرمایا کہ میری عمت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکاة جیسے عمال اپنے ساتھ لے کر آئے گا لیکن اگر اس کے ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی کسی پر کوئی تحمت لگائی ہوگی کسی کا ناحق مال کھایا ہو یا کسی کو ناحق قتل کیا ہو تو اس کی نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی اور اگر اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس مظلوم کے گناہ اس کے نامہ یا مال میں ڈال دیے جائیں گے اسی طرح روزہ کی فضیلت کے حوالے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت سال کے آغاز ہی سے اگلے سال تک رمضان المبارک کے لیے نے فرمایا جب رمضان المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے دختوں کے پتوں سے ہورین پر پھیل جاتی ہے پس وہ ہورین یہ دعائیں مانگتی ہیں کہ اے اللہ ہمارے لیے اپنے بندوں میں ایسا شہر بنا جن سے ہماری آنکھیں تھنڈی ہوں اور ہم سے ان کی آنکھیں تھنڈی ہوں قرآن وجید میں اللہ تبارک وطالعہ نے روزہ کا حکم دیتے ہوئے فرمایا یعنی تم پر روزہ فرض کیا جاتا ہے شاید کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ اس سے تم یقیناً متقی اور پرہیزگار بن جاؤگے اس آیت سے واضح ہو رہا ہے کہ روزہ کا نتیجہ تو آدمی کی سمجھ بوجھ اور اس کے ارادے پر منحصر ہے نہ کہ صرف روزہ رکھ لینے سے اور جب تک انسان روزہ کی اصل مقصد کو نہیں کر لیتا یعنی تقوی اور پرہیزگاری تب ہی روزہ اس کی بھی فائدہ مند ہے اگر اس نے روزہ رکھ کر تقوی اور پرہیزگاری حاصل نہیں کی تو اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے کی امید بھی نہیں رکھنی چاہئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو آنے والے ہر قسم کے فطروں کے بارے میں نہ صرف خبردار کیا بلکہ مستقبل میں رونما ہونے والے اہم واقعات کے بارے میں آگاہ کیا خاص کر ظہور امام مہدی اور خروج دجال سے متعلق واقعات کو تفصیلاً بیان کیا ہے یہاں تک کہ حق و باطل کے ان دونوں اماموں کی ظہور و خروج سے ماقبل کے حالات کو قدر تفصیل سے بیان کیا اور کچھ نشانیاں خصوصی طور سے بیان کی تاکہ کسی ان پر جاہل مسلمان کو بھی حق و باطل کی پہچان میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے اسی طرح حضرت امام مہدی کے ظہور سے متعلق بیان کی گئی احادیث کے بارے میں اسلاف کا یہ طریقہ چل رہا ہے کہ وہ اس کے متعلق نشانیوں کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتے تاکہ حضرت امام مہدی کے ظہور کے وقت حق و باطل کے درمیان ہونے والے مورکے میں وہ حق کے ساتھ خرے ہوں اور باطل ان کو دھوکہ نہ دے سکے حضرت امام مہدی کے ظہور سے قبر قریب ترین نشانیوں میں سے ایک نشانی رمضان المبارک میں ایک زوردار آواز سنائی دینا ہے چاہے وہ چیخ کی صورت میں ہو یا دھماکے کی صورت میں نصف رمضان کی رات یعنی پندھروی شب کو ہوگا اور وہ جمعہ کی شب ہو اسی طرح رمضان میں سرج گرہن کا ہونا آسمان پر ستون کی امانت کسی چیز کا روشن ہونا اور سب سے بڑھ کر اس رمضان میں ملک کے شام میں صوفیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کرنا وغیرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں ایک زبردست آواز آئے گی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آواز رمضان کے اول میں ہوگی درمیان میں ہوگی یا پھر آخر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نصف رمضان میں جب نصف رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے ستر ہزار لوگ بہوش ہو جائیں گے اور ستر ہزار اندھے ہو جائیں گے اور ستر ہزار بہرے ہو جائیں گے ایک اور روایت کے مطابق ستر ہزار راستہ بھٹک جائیں گے صحابہ اکرام رضی اللہ انہوں نے دریافت کیا یا رسول اللہ تو آپ کی عمت میں سے اس آواز سے کون محفوظ رہے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس وقت اپنے گھروں میں رہیں اور سجدوں میں گر کر پناہ مانگیں اور زور زور سے تقبیرے کہیں پھر اس کے بعد ایک اور آواز آئے گی پہلی آواز حضر جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی دوسری آواز شیطان کی ہوگی پھر فرمایا کہ واقعات کی ترتیب یہ ہوگی کہ آواز رمزان میں ہوگی دراصل جنگ کی کنگرج یا شور شرابہ ہوگا جو کہ شوال کے مہینے میں ہوگی اور زلکت میں قبائل عرب بغاوت کرے گی اور زلحج میں حاجیوں کو لوٹا جائے گا رہا محرم کا مہینہ محرم کا عبددائی حصہ میری امت کے لئے آزمائش ہے اس کا آخری حصہ میری امت کے لئے نجات ہے اس دن وہ سواری بما کجاوے کے جس پر سوار ہو کر مسلمان نجات پائے گا اس کے لئے ایک لاکھ سے زیادہ قیمت والے اس مکان سے بہتر ہوگی جہاں کھیل اور تفریقہ سامان ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں ایک آواز سنائی دے گی شوال میں شور شرابہ ہوگا سرکت میں قبائل کی باہمی کشمکش اس سال حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور منی میں بڑا کشت خون ہوگا اور بہت سے لوگ قتل کیے جائیں گے وہاں اس وقت خون ریزی ہوگی جبکہ وہ جمعہ اقبا میں ہوں گے اور محرم میں ایک ندہ دینے والا آسمان سے ندہ دے گا کہ جان لو یہ مہدی اللہ کا خلیفہ ہے اس کی سنو اور اطاعت کرو حضرت عبداللہ اپنے مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں چیخ سنائی دے گی تو شوال میں شور شرابہ ہوگا اور ذلکر میں قبائل کی بغاوت ہو اور ذلہج میں خون اور محرم کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ چیز کیسی ہوگی آپ نے فرمایا پندرہ رمضان المبارک جمعہ کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کرے گا کھرے ہونے والوں کو بٹھا دے گا شریف ذاتیاں اپنے خلوت گاہوں سے جمعہ کی رات کو نکل آئیں گی اس سال ذلزلے کی کسرت سے آئیں گے جب تم جمعہ کی دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے اپنے گھر میں داخل ہو کر دروازے اور کھیکیاں بند کر لینا اور اپنی چادرے اور لینا اپنے کان بند کر لینا جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا اور یہ پڑھنا کہ پاک ہے وہ ذات جو نقائص سے پاک ہے تو جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا محمد بن علی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے دو نشانیاں ہیں جو زمین و آسمان کے تخلیق سے لے کر آج تک نظر نہیں آئی پہلی رمضان المبارک کی رات چاند گرہن لگے گا اور دوسری پندرہ رمضان کو سورج گرہن لگے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ایسا نہیں ہوا یہ بات حقیقت ہے کہ سورج گرہن ہمیشہ چاند کی شروع کی تاریخوں میں ہوتا ہے اور چاند گرہن ہمیشہ ایامیں بیس یعنی تیرہ چودہ اور پندرہ کی تاریخ کو ہوتا ہے لیکن ظہور مہدی سے ماہ قبل رمضان میں یہ ترتیب بدل جائے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں قیامت سے پہلے ایک رمضان ایسا آئے گا جس میں ایک ایسی شدید آواز آئے گی اور دنیا میں کوئی نہیں جان سکے گا کہ آواز کہاں سے آئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رمضان میں ایسی آواز سنائی دے جس کا کوئی خوش نہیں لگا جا سکا تو پھر ایک سال کا رزق اپنے گھروں میں سمیٹ کر رکھ لینا کہاں کی اکرمندی ہے حضرت جابی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں ایک جماعت یوم قیامت تک سر بلندی کے ساتھ حق کے لیے برسرے پیکار رہے گی اس سے معلوم وطہ ہے کہ مومنین کی ایک ایسی جماعت قیامت کے دن تک زندہ رہے مگر مندرجہ جیلہ خادی سے طیبہ میں صراحت ہے یہ قیامت سے پہلے تمام مومنیت کو موت آ جائے گی اور قیامت کے دن کوئی مومن زندہ نہ ہوگا جسے موت کے وقت ملک الموت انسان کی تازیم کرتے ہیں اس کی روح سکون سے قبض کرتے تو خضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اے شخص وہ تین عمل یہ ہیں جو انسان یہ تین کام کرتا ہے تو فرشتہ موت اس کی تازیم کرتا ہے یوں وہ اپنے مالک کے حقیقی سے جا ملتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو موت کی تکلیف پر داشت کرنی پڑے گی تو فرشتہ نے کہا جی ہاں کرنی پڑے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد آپ کی امت اگر ہر نماز کے بعد آیتر کرسی پڑے گی تو موت کے وقت اس کا ایک پاؤن دنیا میں ہوگا اور دوسرا جنت میں ہوگا حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیتر کرسی پڑے تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روک سکتی عمل مومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکراتل موت میں مبتلا تھے تو آپ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانے کا پیالہ رکھا تھا جس میں پانی تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیالے میں ہاتھ ڈب ہوتے اپنے چہرے مبارک پر پھیڑتے اور یوں فرماتے اے اللہ موت کی سختی دور کرنے کے ساتھ میری مدد فرما اللہ رب العزت ہمیں بھی موت کی سختی سے محفوظ فرمائے آمین امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور جاتے جاتے ہمارے چینلز نہری باتیں ہوفیشے کو سبسکرائب کر دیں ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا تاکہ فیوچر میں آنے والے تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بروقت ملتے رہیں اللہ حافظ